اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی ویڈیو میں میں ایک بہت ہی اہم چیز آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ کیا چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی بندہ بلوگ کر دیتا ہے ورسا پہ اور آپ اس سے بات کرنا چاہتے ہیں تو پس تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ اس بندے نے آپ کو بلوگ کر دیا ہے نہ تو آپ کو آن لائن شو ہوگا نہ آف لائن اور آپ کا میسل بھی سینٹ ہوتا رہے گا تو وہ سب چیزیں میں آج آپ کو بتاؤں گا آپ کو یہ پوری ویڈیو دیکھنی ہوگی اس کے لیے کرنا کیا ہوگا آپ کے لیے میں نے یہ تری وارساپ انسٹال کر لی ہیں اپنے فون میں آپ کو بتانے کے لیے سب کچھ دکھانے کے لیے یہ وارساپ میں نے اپنے نمبر پر بنایا ہے یہ بھی میرے اپنے ہی نمبر ہیں لیکن یہ میں یوز کروں گا جب اس فرینڈ کے لیے جو مجھے بلوگ کرے گا اور یہ وارساپ بھی میں نے ایک انسٹال کر رکھا ہے جس کی مدد سے میں اس فرینڈ سے بات کروں گا جب یہ بندہ مجھے بلوگ کر دے گا تو پس میں اس نمبر سے چیٹ کرتا ہوں جو میرے فرینڈ کا نمبر ہے وہ میں نے ایک نام سے سیف کیا وہ میں سرچ کروں گا ٹھیک ہے یہ پری کے نام سے میں نے سیف کیا یہ جس کو میں میسج کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں اس کو میسج کرتا ہوں اور یہ پری کا جو وارساپ ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میسج آ گیا ہے پری ہائے نوید حسین میں نے اپنا نام رکھا ہوا ہے تو یہ دیکھیں مجھے میسج آ گیا ہے اور یہ نوٹ کو بائک کر کے بلوگ کر دے گی پری بائک کیا اور اس نے کر دیا مجھے یہ مجھے میسج آ گیا ہے اور پھر یہ مجھے بلوگ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ اس طرح بلوگ کر دیا پری نے مجھے میں بلوگ ہو گیا ہوں اب دیکھیں یہ دیکھیں میں میسج کرتا ہوں تو میسج سینٹ نہیں ہوگا وہ کہیں گے کہ پہلے اس سے ان بلوگ کیا جائے ٹھیک ہے یہ مجھے پری نے بلوگ کر دیا ہے اب اب میں اگر خود بھی پری کو میسج کرتا ہوں وائے تو میسج سینٹ تو ادھر سے ہو گیا لیکن وہاں پہ شو نہیں ہوگا اور جب اس نے بلوگ کیا تو یہ دیکھیں اس کی پچر غائب ہوگی اگر کوئی بندہ بھی آپ کو بلوگ کرے گا تو اس کی پچر غائب ہو جائے گی آپ کا میسج بھی سینٹ ہوگا یہاں پہ اس کا سٹیٹس شو نہیں ہوگا اور یہاں بھی بس ٹک کا ایک مارک کا نشان ہوگا اور کچھ شو نہیں ہوگا تو اس طرح ایک تو ہمیں پتہ چلا کہ اگر کوئی بلوگ کرتا ہے تو اس کی پچر غائب ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب بلوگ کر دیا ہے یہ دیکھیں میں اور بھی میسج کرتا ہوں دیکھیں یہ میں نے سینٹ کر دیا ہے ادھر سے سینٹ ہو گیا ہے لیکن جب پری کی دیکھتی ہے تو اس کی طرف یہ میسج نہیں آ رہے کیونکہ انہوں نے بلوگ کر دیا ہے مجھے ٹھیک ہے اب مجھے کرنا کیا ہوگا اس سے بات کرنے کے لیے سمپل سا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ میں پہلے اپنے ایک فرینڈ کو میں اپنی آئی ڈی پہ آتا ہوں میں میں نے کرنا کیا ایک گروپ بنانا ہے نیو میسج کر کے نیو گروپ بناؤں گا میں اس میں میں نے ایڈ کرنا ہے جس فرینڈ سے میں نے مدد لینی ہے ٹھیک ہے میں نے علی سے مدد لینی ہے تو اس کو میں میسج علی کو سرچ کروں گا یہ دیکھیں یہ علی کو میں نے سرچ کر لیا ہے تو اس کو میں ایک میسج کرتا ہوں اس گروپ کا کچھ بھی نیو رکھ لینا ہے آپ نے جیسے میں رکھتا ہوں ہنگاما ٹھیک ہنگاما سٹوڈیو میں اس کا نام رکھ لیتا ہوں یہ ایک گروپ بن چکا ہے اس میں میں نے علی کو ایڈ کر لیا ہے اس کو میں ہائے بھی بول دیتا ہوں علی کو یہ دیکھیں اب ہائے بول دیا اب اس کی ہم نے انفو میں آ جانا ہے گروپ کی پھر اس کی انفو میں ہم آئیں گے گروپ کی انفو میں آئیں گے ہم اور یہ علی کو میں نے ایڈ کی ہے اس کو ہم نے بنا دینا ہے ایڈمن گروپ کا میک گروپ ایڈمن ٹکا ہے یہ دیکھیں یہ ایڈمن بن چکا ہے گروپ کا علی کو ہم میسج کرتے ہیں کہ علی بھائی پلیز پری کو ایڈ کریں پلیز پری کو ایڈ کریں پلیز پری کو ایڈ کریں پلی کو ہم نے اس گروپ میں تو علی اپنا ورسپ کھلتا ہے جی میسج دیکھتا ہے آئے علی بھائی پلیز پری کو ایڈ کریں تو وہ یہاں پہ آتا ہے انفو میں انفو میں آکے یہاں سے وہ سرچ کرتا ہے پری کو یہاں سے ایڈ پارٹسپیٹ تو یہاں سے وہ سرچ کرتا ہے پری کو پری آگے کیا ہے اس کو ایڈ کر لیتا ہے پری اب ایڈ ہو چکی ہے اس گروپ میں تو ہم میں پھر اپنے ویڈسپ میں آ جاتا ہوں گروپ بنایا تو یہاں پہ یہ دیکھیں علی ایڈ پری علی نے پری کو ایڈ کر دیا تو میں علی کو تھنکس بولتا ہوں تھنکس بولتا ہوں میں اب گروپ انفو میں آتا ہوں روپ انفو میں آت کے اب میں علی کو ریموو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے دیکھیں اب علی ریموو ہو چکا ہے اور میں ہوں اور پری کو کر دیا یہاں پہ اب میں آ جاتا ہوں واپس اور پری کو کرتا ہوں ٹیکسٹ ہیلو پری یہاں سے میسے سینڈ ہو گیا ہے اب میں دیکھتا ہوں کہ پری کو میسے چلا گیا یا نہیں پری کا ورسط تھا میں دیکھتا ہوں پری کو میسے جایا یا نہیں ہے ٹیک ہے یہ دیکھو ہیلو کا میسے جا چکا ہے ہمیں میں اور میسے جا کرتا ہوں پری کو اپنے ورسط پہ آتا ہوں یہاں پہ کہتا ہوں ہیلو پری یہ میسے جا ہنڈ ہو گیا ہے اب میں پھر واپس آتا ہوں پری دیکھتی ہے کہ اس کو میسے جایا ہے پری اگر میسے گروپ دیکھتی ہے تو یہ دیکھو میسے جا چکا ہے تو پری یہاں سے گلتی ہے کوئی تم تو اب میں دیکھتا ہوں مجھے میسے جایا کہ نہیں پری دیکھتا ہوں مجھے میسے جایا ہے یہ دیکھیں مجھے میسے جاگے اس طرح دوستو ہم کسی بھی اگر کوئی بھی فرینڈ ہم کو آپ کو بلوک کر دیتا ہے تو آپ نے سمپل کیا کرنا ہے اپنے گروپ ایک گروپ کریڈ کرنا ہے گروپ کریڈ کرنے کے بعد اپنے ایک فرینڈ کو وہاں پہ ایڈ کر کے ایڈمن بنا دینا ہے اپنے said جس کو اپنے set ایڈ کیا تھا ایڈمن اور اس کو آپ ریمو کر دیں ایڈمن سے اور اس کو ممبر سے اس گروپ سے اس کو ریمو کرتے ہیں تو اس میں آپ رہ جائیں گے اور وہ بندہ رہ جائے گا جس کو آپ نے ایڈ کروانا تھا تو آپ اس سے چیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس طرح آپ کو کوئی بھی بندہ اگر آپ کو بلوگ کرتا ہے تو یہ سمپل سا طریقہ ہے تو آپ اس طرح اس سے بات کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگے دوستو ایڈ کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ایسی انفرمیشن ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں بہت شکریہ